پوجن کرتے ہیں ان پرشوں کی اس شردہ کو میں دریڑ کر دیتا ہوں میں اس شردہ سے یکت ہو کر اس دیوتا کی ارادنا کرتا ہے پھر اس کو میرے ہی رچے ہوئے کارے بچے ہوئے کرم فل پرابط ہوتے ہیں پرنتو ان علف بدھی والوں کا فل ناشوان ہے دیوتاوں کی ارادنا کرنے والے دیوتاوں کو ملتے ہیں اور بکت جن مجھ میں مل جاتے ہیں میرے ایوتم پسوروب کو نا جان کر مند بدھی لوگ مجھ ایکت کو بیقت دہ داری مانتے ہیں میں یوگمائیہ سے اچھ دیت ہوں ہونے کان سب کو نہیں دکھتا ہوں اسی میں اسی سے موڑ لوگ آنادی آویناشی مجھ کو نہیں جانتے ہیں ارجن میں بھوت بھوشش برتمان سب پرانیوں کو جانتا ہوں پر مجھے کوئی نہیں جانتا ہے بھارت پرنتپ اور اچھا دویش اور اتپن ہونے والے سکھ دکھ آدھی دوندوں کو مو جگت کے سفی پرانوں بھرمہ فض جاتے ہیں جن پرنے آتموں کے پاپ نشٹ ہو گئے ہیں بے پرش دوند کے مو سے چھوکر چھوٹ کا درد نشت کر کے میری بھگتی کرتے ہیں جو میرے آشترے لے کر جنم مرن کے دکھ تور کرنے کے پریتن کرتے ہیں بے پرش بھرمہ آتم گیان اور سمپورن گیان کو جانتے ہیں جو ادھی بھوت ادھی دیو اور ادھگیہ ان سب میں بیاپک مجھ میں جان پاتے ہیں سمادشت پرش سمرن کال میں مجھ کو جانتے ہیں ایتی شری مرود گیتہ گیتہ سوپ نشت سوپ بربما بدیا یوگ شاسترے شری کشن ارجن سمبادے پرکتی بید یوگو نام ستمہ دیائے ساتھ میں دیائے کا شری نرین جی بولے ہی لکشمی اب ساتھ میں دیائے کا مات میں سنو ایک پٹل پتر نام کا نگر تھا جس میں شنک کرن نامک بیشی رہتا تھا اس نے بیپار میں بہت سا دھنک مائک کنتو نہ کبھی پتروں کا ترپن کیا اور نہ ہی کبھی دیوتوں کا پوجن کیا بے بیپار کرنے کو نگر کے باہر ساتھیوں چہیت کہیں پردیس جا رہا تھا کی راستے میں اس کو ایک سرپ نے دس لیا جس میں وہ مر گیا تب اس کے ساتھی اس کی ساتھی دا کریا کر کے آگے کو پرستان کر گئے مرنے کے بعد شنک کرن نے سرپ یونی میں جنم لیا ادھر بہت سمیہ کے بعد شنک کرن کے ساتھی بیپار کرنے کے بعد نگر کے میں لوٹے تو اس کے پتر نے پوچھا میرے پتہ شنک کرن کہاں ہیں تب ان کے بیپاریوں نے کہا تیرے پتہ کو راستے میں سمیہ جاتے جاتے سرپ نے ڈاس لیا تھا اور سو وہ مر گیا اور یہ پدار تھے تیرے پتہ کا ہے سو تولے پتر نے کہا جس سرپ نے میرے پتہ کو کٹا میں اس کو ماروں گا اس نے سب بیپاریوں سے کہا چلو بیٹھ اور بیٹھ اور مجھے بتاؤ جہاں میرے پتہ شنک کرن مرا ہے بیپاریوں نے اسے باہن لے جا کھڑا کیا دیکھا تو باہن ایک بامبی کون ایک بامبی ہے جسے کدالی سے کھودنے پر بڑا شید ہوا تو باہن سے ایک سرپ نکلا سرپ بولا ہے تو کون ہے میرا گھر کیوں کھوتا ہے اس بالک نے کہا شنک کرن کا پتر ہوں جس سرپ نے میرے پتہ کو ڈسا ہے میں اس کو ماروں گا تب سرپ نے کہا ہے پتر میں ہی تیرا پتہ ہوں تو مجھے اس ادم دے سے چھڑا اور مجھے مت مار یہ میرا پورو جنم ہے کرم تھا سو میں نے بھوگا تب پتر نے کہا ہے پتہ کوئی اتن بتاؤ جس سے تمہارا ادھار ہو تب اس سرپ نے کہا ہے پتر کسی گیتہ پاٹھی برامن کو گھور میں بہجن کراؤ اور اس کی سیوہ کرو اس کے آشریبات سے میرا کلیان ہوگا تب اس بالک نے اپنے گھر پر اس نگر میں جتنے گیتہ کا پاٹھ کرنے والے ان سب کو بھلا کر شریف گیتہ جی کے ساتھ میں جائے کا پاٹھ کرایا اور ان کو بھوجن کروایا تب ان برامنوں نے آشریبات دیا تب تت کال آدم دے سے چھوٹ کروا دیو دے ہی پا کر بیمان پر چڑھ کر آکاش مارک کو جاتا ہوا اپنے پتر کو دھنے دھنے کہتا ہو بے کنٹ دھام گیا آٹھ مادی آئے ارجون کہا ہے پرشوتم برمہ کیا ہے آدھیاتم کس کو کہتے ہیں آدھی بودھ کیا ہے اور آدھی دیو کیا کہلاتا ہے ہے مدوسودن آدھی یگ یہ کیا ہے اس دے میں آدھی دے کونسا ہے مرنے کے اس میں ستر چت والے لوگ تم کو کیسے جان سکتے ہیں شریف کشن بھگوان بولے جو اکشر عوی ناشی اور پرم شریفت ہے بہی برمہ ہے پرتیک بستو سباب آدھیاتم کہلاتا ہے اور سمست سچارہ چرکی اتپتی کرنے والا جو بسرگ ہے بہی کرم ہے جو دے آدھی ناشوان بستو ہے بہی میری آدھی بودھ کہلاتی ہے بشو روپ کو جو بیرات پرش ہے بہی آدھی دیو اور پرشوں کے میں شریفت ہے اس دے میں ہی آدھی یگیہ ہوں انت کال میں جو میرا دھیان کرتا ہے وہ شریفتیا کرتا ہے بہی نسندے میرے کو پاتا ہے ہے کنتی پتر انت سمیں میں منشی جس بستو کا سمرن کرتا ہے ہوا شریر تیاغت ہے بہی اسی کو پاتا ہے اس کرن تم صد ہے مجھ میں ہی من لگا کر میرا سمرن کرتے ہو سنگرام کرو تم نسندے مجھ کو ہی آمی لوگ ہے پارت ابھیاس روپ یوگ سے یکت ہو تمہارے دوسری اور نہ جانے والے من سے صدہ چنتن کرتا ہوا پرش پرم اور دبے پد کو ہی پرابت ہوتا ہے ایتیب جو انت میں سمیں میں من کو اکاگر کر بھکتی پرن یوگا بیاس کے بل سے دونوں بھاؤں کی مدھے بھاغ میں پران کو چڑھا کر سروگیا نادی سمپورنا جگت میں نینتا سکشم سیوی سکشم تر سب کے پوشک اچنتی سوروب کے سور پسمان پرکاشوان تموگن سی ریت پرم پرش کا گیان دھیان رکھتا ہے اس کو بے ملتا ہے وید جاننے والے جس کو اکشر کہتے ہیں بیت رگی ہو کر وہ سنیاسی جس میں پروش کرتے ہیں تتھا جس کو چاہنے والے برم آچرے آچرن کرتے ہیں اس پرم پد کو تم سے سنکشے میں کہتا ہوں جو سب اندریوں دوارہ کو روک کر من من کو حدی روب دھارن کر پران کو مستق میں لے جا کر سمادھی یوگ میں اوم اس اکشر کوچان کرتا ہوا دے کو تیاکتا ہے اسے موکش روپ اتم گتی پرابت ہوتی ہے یہ پارت جس میں مجھ میں ہی من لگا کر نتے پرتی میرا سمرن کرتے ہوئے ان سدیو سمرن کرنے والے یوگیوں کو میں بہت سولبر رتی ریواز سے پرابت ہوتا ہوں مجھ کو پرابت ہونے پر پرم صدی کو پرابت کرنے والے مہا تمہا گن پھر بھی یہ جنم نہیں دارن کر سکتے جو ناشوان اور دکھ کا گھر ہے یہ ارجن برمہ لوگ برمہ لوگ جتنے لوگ ہیں بہاں سے لوٹنا پڑتا ہے پرنتو مجھ میں ملنے والا پھر سے جنم نہیں ہوتا جو مجھ میں ملتا ہے اس کا پھر سے جنم نہیں ہوتا ہجاروں ہجار ماہ یوگوں میں ایک دن ہوتا ہے اور ہجار ماہ یوگوں کی ایک راتری برمہ کی ہوتی ہے جو ان باتوں کو جانتے بے سب جاتا ہے سب گیاتا ہے برمہ کا دن ہونے پر اویع بیاسب یکتیوں کا ہوتے ہوتا ہے اور رات اسی کے لئے ہوتی ہے جو پارت سمت چرچر بستوں کا یہ سمودہ ہے دن میں بار بار اتپن ہوتا ہے ہو کر راتری کے اگمن میں لین ہو جاتا ہے اس اویعکت سے پرے ہو کر سناتن اویعکت جو ان کے سب کشت ہونے سب کے نشت ہونے پر کبھی بھی نشت نہیں ہوتا اس اویعکت کو ہی اکشر کہتے ہیں وہی پرمگتی ہے وہی پرمگتی ہے جس کو پرابط کر کے پھر سنسار میں نہیں جنمتے وہی میرا پرمدھام ہے ہی پارت جس کے انترگر سب پرانی ہیں اور جس نے سمست چگت کا بستار کر رکھا ہے وہی شریشت پرش ہے انہیں بھکتی سے ہی ملتا ہے ہی بارت شریشت جس کال میں یوگی جن دے شوڑ کر پھر نہیں لوٹتے ہیں جس کال میں آگنی پرکاش اور دن شکل موکش پکش ہو جاتے ہیں اسے اس اترارن چھے مینے میں مرتیوں کو پرابط ہوتے ہیں دوہمارات کرشن پکش دکشنا یا ان کے چھے مینے ان کے مدیہ گمن کرنے والے چندرما کی جوتی کو پہنچتے ہیں اور لوٹ آتے ہیں اس سنسار کو نتے چلانے والی شکل اور کرشن نام کی دو گتیاں ہیں ایک سے تو آنے پر لوٹنا پڑتا ہے دوسری پر لوٹنا نہیں ہوگا یہ پارت یوگی یوگی ان دونوں گتیوں کا تتو جانتا ہے اسی سے وہ مو نہیں رکھتا پڑتا ہے اتیب ہی ارجن صدا تم یوگ مکت ہو بید یقی تپ اور دان سے جو پنے پرابفل پتلائے گئے ہیں یوگی ان سب میں ادھک عشور پرابت ہے اور سروت سروت آدھی سسان پاتا ہے آٹھ میں آدھی آئے کام آتے ہیں شریع ناریان جی بولے ہی لکشمی دکشن دیش میں ایک نرمدہ ندی کے تٹ پر ایک نگر تھا اس میں شوشرمہ نام کے ایک بڑا دھنوان بھی پر رہتا تھا ایک دن اس نے ایک سنت ماتما سے پوچھا ہی رشی جی میرے سنتان نہیں ہے تب ان رشیور نے کہا تُو آشو مید یقی کر بکرہ دیوی کو بھیند چڑھا دے دیوی تیرے کو پتر دے گی تب اس نے یقی کرنے کو ایک بکرہ بول دیا اس نے ان کو سنتان کروا کر میوا کھلوائی جب اس کو مارنے لگا تو بکرہ کہا کہا شبد بکرہ کہا کہا شبد کر کے ہنسا تب برامہ نے کہا پوچھا اے بکرے تُو کیوں ہستا ہے تب بکرے نے کہا سنتان نہیں تھی تب بھی برامہ نے مجھے ایک اشمید یقی کرنے کو کہا تھا میں نے سارے نگر میں بکرہ ڈھونڈا پرنتو بکرہ ہاتھ میں نہ لگا ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بکری کا بچہ دودھ پیتی اس سے میں نے سمید بکری کو مول لے لیا تب اس کو بکری کے ستن چھڑا کر یقی کرنے لگا تب بکری بولی ارے برامان تُو برامان نہیں جو میرے پتر کو ہوم ہوم میں دینے لگا ہے تُو ماں پاپی ہے کیا کبھی سنا ہے کی پرائے پتر کو مارنے سے کسی نے پتر نہیں پایا پر تُو اپنی سنتان کے لئے میرے پتر کو مارتا ہے وہی بکری بہت بکری بہت کہتی رہی پر میں نے ہوم ہوم کیا تب بکری نے شراب دیا کہ تیرا گلاوی اسی طرح اسی طرح اسی بھانتی کارتا ایسا شراب دیکھ کر بے بکری تڑپ کر مر گئی کچھ سمیں بعد میرا بھی کال آیا اور میرے کرموں کے کارنا مجھے نرک کی آگ میں تپایا گیا پھر نرک بھوگ کر انیکوڑیونیو میں جنم لے کر مہان دکھ بھوگتا رہا اب بکری کا جنم پایا ہے تب مجھے ایک باجیگر نے مول لے لیا اب سکھ پاؤں گا کہ انتو تو چھوری لے کر مارنے لگا تب برامن نے کہا ہے بکری تجھے بھی جان پیاری ہے اب میں اپنے نیتروں سے دیکھی ہوئی کہتا ہوں کہ کرکشیترچندر ششرما نام اکا راجہ سنان کرنے آیا اس نے برامن سے پوچھا گرہن میں کیا دان کروں اس نے کہا اے راجن کالے پرش کا دان کر تب راجہ نے کالے لوہی کا پرش بنوایا نیتروں کی جگہ لال جڑوایا لال جڑوا سونے کے ابوشن پہنا کرتے آیا تب بے کالا پرش کہہ کر شبط کر کے ہنسا راجہ ڈر گیا کہ کوئی راجہ ڈر گیا کوئی بڑا گون ہے جو لوہی کا پرش ہنسا تو بولا ہے برامن ہے برامن تجھے تُو مجھے لے گا تب برامن نے کہا میں نے تیرے سریکھے کئی پچائے ہیں تب کالے پرش نے کہا تُو مجھے بے کارن بتا جس کارن تُو نے انیک دان پچائے ہیں تب بپر نے کہا جو گون میرے میں ہے سو میں ہی جانتا ہوں تب بے کالا پرش کہہ کر شبد پھٹ گیا اس میں ایک کالکا کی مورتی نکل آئے اور تب بپر نے شریک گیتا جی کی آٹھوے ادیائے کا پارٹ کیا اس کالکا کی مورتی نے سن کر دے پلٹی جل کی انجلی بھر کے اس بپر نے مورتی پر جل چھڑکا اور جل کے چھڑکنے سے تتکل اس کی دے دیوی بیمان بیٹھ کر بے کون ٹھکو گئی تب راجہ نے کہا تمہارے میں بھی کوئی ایسا گون ہے جس کے شبت میں میں آدم دے مکتی پاؤں تب اس بپر نے کہا میں بید باتھی ہوں اس نگر میں سادو گیتا پاتھی تھا جس سے شریک گیتا جی کی آٹھوے دیائے کا پارٹ سن کر میں راجہ کی دے پلٹی تب راجہ دبے دے پا کر بے کونٹ کو گیا اور کہتا ہے گائے برامن تو بھی گیتا کا پارٹ کر تمہارا بھی ایو دار ہوگا تب رامن بھی گیتا کا پارٹ کرنے لگا